ہیلو دوستو ویلکم بیک تو ایک چینل کورپرٹ کہانی تو گائز آج میں بات کر رہا ہوں ایس اے پی کے ایک موڈیول کی تو وہ موڈیول کہہ رہا تھا ہے ایس اے پی کے ایس اے پی پر ویڈیو بنایا تھا جو میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے آپ جا کر پہلے اس کو دیکھ لیجئے وہاں پہ میں نے ایس اے پی کا انٹروڈکشن دیا تھا آج میں اس کے ایک بہت ہی پاپیلر اور بہت ہی اچھے موڈیول جس کو ایس اے پی کو بولا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں ڈیٹیل میں اس موڈیول کے بارے میں بات کروں گا ایسے ہی ہر موڈیول کے بارے میں میں ایک ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آوں گا تو گائز بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں بیسیکلی جو اس کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بزنس آپ کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو فائننس والا سائیڈ ہے اس کے بارے میں یہاں پر کام کیا جاتا ہے اور بیسیکلی اس جو ٹول ہے اس اے پی کا ایف آئی سی او اس میں جو فائننشیل اس میں چیلنجز کیا کیا ہوں گے اس کی انالیسیز کیسے ہوگی اس کی ریپورٹنگ کیسے ہوگی یہ سب آسپیکٹ پر اس میں بہترین طریقے سے کام ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس ٹول کی یہ باقی ٹول جو ہے ایس ای پی کا جو ایس ای پی ایم ایم ہے ایس ای پی ایس ڈی ہے جو بھی جتنے بھی باقی ٹول ہیں ان سب سے بہت ہی ایزیلی انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ایس ای پی ایف آئی سی او ایک اگنیشن کا کمپلیٹ فائننشیل پکچر آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے تو یہ تھا ایک اوورال انٹرڈکشن FICO کا اب بڑھتے ہیں آگے اور بانکی چیزیں بھی جانتے ہیں تو گائز آج میں سب سے پہلے انٹرڈکشن کے بعد میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کے ڈیمانڈ کا تو گائز اس کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بہت ہی زیادہ ہے آپ ریزن پوچھیں گے کیوں کیونکہ یہ ٹول جو ہے SAP نے بنایا ہے یہی ایک سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے کہ SAP جیسی کمپنی نے ایک ٹول بنایا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے یہ کافی سٹرانگ ٹول ہے کافی سکیور ہے جس وجہ سے اس ٹول کو ساری بڑی کمپنی آپ کسی بھی کمپنی کا نام لے لی یہ TCS, Accenture, چھوٹی کمپنی سرویس بیسٹ کمپنی ہو گئی اس کے علاوہ اور جو پروڈکٹ بیسٹ کمپنیز ہیں فیس بک بغیرہ جتنی بھی کمپنی ہر جگہ اس کو یوز کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہ کمپنی کے فائنینشل ایسسٹنس میں, ڈیسیزن میکنگ میں کافی ہیلپ فول ہوتی ہے تو گائز اس کی ڈیمانڈ گھٹنی رہی ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی جا رہی ہے تو ڈیمانڈ کی آپ کو کوئی چنتہ نہیں کرنی ہے اس کی ڈیمانڈ تو ہے ہی تو گائز آپ بات کرتے ہیں اس کے الیجیبیلیٹی کی کون کون سے لوگ ایسے پی ایف آئی سیو میں جا سکتے ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے, اس میں یہ ڈیسیزن لینا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے لائک ہیں یا نہیں اس کو آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یا نہیں تو بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں ایک جنرل پرسیپشن بنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ بات گلت ہو جاتی ہے تو اگر آپ میں ان لوگوں کو بیس سوٹڈ مانتا ہوں اس کورس کے لیے جو فائننس اکاؤنٹنگ اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے ہیں جیسے کہ آپ نے بی کام کیا ہے یا پھر ایسا کورس کیا ہے جو کی مارکٹ سے ریلیٹڈ ہے اکاؤنٹنگ سے کچھ کیا ہے آپ نے اس طرح کی چیزیں آپ نے کیا ہے تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہوگا لیکن ہوتا کیا ہے گائز اس کو اور بھی لوگ کر سکتے ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی رسٹکشن نہیں ہے نہ تو یہ کمپنی آپ کو رسٹک کرے گی نہ آپ کو جاب میں اتنا زیادہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس بیک گراؤنڈ سے ہیں پھر آپ نے یہ کیوں کیا ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ اگر وہاں پر اچھے سے پرفارم کریں گے تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے اگر آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ٹول ہے اس کے علاوہ گائز اب میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں رولز کون کون سے ہیں کون کون سے کمپنی میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اوپر تک جائیں گے تو گائز اس کے تین ایمپورٹنٹ رولز ہیں ہر کمپنی میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پہلا رول ہے گائز فی کو کنسلٹنٹ ایف آئی سیو کنسلٹنٹ ایف آئی سیو کنسلٹنٹ کا کام بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے وہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے پی کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں یہ جو ایسے پی موڈیول ہے ایف آئی سیو موڈیول اس کو کمپنیز کو کانفیگر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کانفیگر کا مطلب بیسیکلی کیا ہوتا ہے گائز کوئی کمپنی ہے اس کی اب نیڈ کیا ہے اس کو کس طرح کا فائننشیل ایسسٹنس چاہیے اس کو کیسا ریپورٹ چاہیے ان سب چیزوں کو جو آپ کا ایسے پی ایف آئی سیو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے ان ساری جانکاری کو وہ لیتا ہے کلائنٹ سے اس کے حساب سے آپ کے لیے یہ جو ایسے پی ایف آئی سیو ہے اس کو کانفیگر کر کے ڈیلیور کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا رول ہے سب سے جیدہ گائز اسی کا ڈیمانڈ ہے اور سب سے جیدہ آپ کو پیسہ بھی اسی ٹائپ کے رولز میں ملے گا اس کے علاوہ گائز اس میں جو آپ کو کافی ایزی بھی ہوگا کیونکہ اس میں جیدہ شفٹ والی بات نہیں ہوگی اس میں نارمل شفٹ میں جنرلی کام ہوتا ہے ایسا میں نے کافی لوگوں سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ ایسے پی کنسلٹنٹ is the leading profession in ایسے پی فیلڈ دوسرا ہوتا ہے گائز ایف آئی سیو اینالیسٹ ایف آئی سیو ایسے پی اینالیسٹ ویسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ ٹول ریپورٹ نکالتی ہے جو وہ چیزیں اس ٹول سے نکل کے آتی ہیں کسی کمپنی کے بارے میں اس جنرلیٹڈ ریپورٹ کو یہ لوگ ایف آئی سیو اینالیسٹ اس کو اینالیسٹ کرتے ہیں اور اس کے تھوہ بتاتے ہیں کہ کمپنی کو کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تو یہ بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ رول ہے اس کے بھی ڈیمانڈز کافی زیادہ ہیں مارکٹ میں اور یہ بھی کافی اچھا اور ریسپیکٹڈ فیلڈ ہے لیکن اس میں تھوڑا سا کم ماترہ میں ڈیمانڈ ہے اس کی لیکن اوورال ہر کمپنی میں یہ دونوں رولز تو پرزنٹ ہوتے ہی ہیں اس کے بعد جو اینڈ رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سپورٹ کا تو گائز کیا ہوتا ہے آپ نے کنفیگر کرا لیا ڈیوائس آپ نے اپنی کمپنی میں ساری چیزیں لگا لی سارا آپ نے ڈیپ ڈیٹا آپ کا باہر آ رہا ہے ساری چیزیں آپ کی پراپر ڈیوز ہو رہی ہیں لوگ اس پر ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک لیول پر آپ کا جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کا رول وہاں پر ختم ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں کنفیگر کر دیتا ہے ساری چیزیں کر دیتا ہے تو اب بات آتی ہے آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے آپ نے کچھ ایسا کر لیا جیسے آپ نے کوئی فائننشل ریپورٹ آپ کی آ رہی ہے وہ سکتا ہے اس میں کوئی بھگ آ گیا ہو کوئی گلچ آ گیا ہو کوئی ایسا ڈے ٹو ڈے آپ کو ایکٹیوٹی روز کرنا پڑے کوئی شیڈیولنگ کا کام ہوگا تو اس طرح کے کام کے لیے فائی سی او سپورٹ انالیسٹ ہوتے ہیں سپورٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یوز ہوتا ہے اس رول میں ایک چھوٹا سا ایشو آ سکتا ہے کہ اس میں سپورٹ کرنا ہے تو یہ 24-7 ہو سکتا ہے آپ جس جیوگرفی کے لیے کام کر رہے ہیں اس جیوگرفی کے حساب سے بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ والا بھی رول کافی امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ یہی والا رول ہے کیونکہ کنسلٹنٹ اور انالیسٹ جو ہوتے ہیں کنسلٹنٹ تو آپ 6 مہینے سال بھر آپ نے کام کرایا اس نے پورا پروجیکٹ پورا کیا وہ نکل گئے وہ دوسرے پروجیکٹ میں چلے گئے دوسرے کام میں چلے گئے لیکن جو سپورٹ والے ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم جوب کرتے ہیں 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال تک بھی اس طرح کے پروجیکٹ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا رول ہے بس اس کے ڈیفیکٹ یہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائمینگ کا پنگا ہو سکتا ہے جو کی کئی کمپنی میں نہیں بھی ہوتا ہے اگر آپ اسی جوگرافی میں جا کر کام کر رہے ہیں آپ کو آن سائٹ مل گیا ہے تب تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے جوب رول ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایک اور رول جو بچ گیا ہے یہاں پر وہ تھا پروجیکٹ مینجر کا پروجیکٹ مینجر کا جو بسیکلی اس میں کام ہوتا ہے جو ایسے پی ایف آئی سیو کے مینجر ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ موسٹلی فائننس سی لیلیٹڈ ہونا چھئے کومرس سی لیلیٹڈ ہونا چھئے تب ہی ان کو یہاں پر ایسے پروجیکٹ مینجر ہائر کیا جاتا ہے ان کا کام ہوتا ہے انہی لوگوں کا جو انالیسٹ سپورٹ اور باقی جو کنسلٹنٹ ہیں ان سب کو مینج کرنا یہ چیز گائز بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں اب ہم بات کریں گے ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی وہ ہے اس میں سیلیڈی کی گائز اینٹری لیول پر جب آپ ایسے پی کی ٹریننگ کہیں پر کرتے ہیں وہاں سے آپ آتے ہیں کسی کمپنی میں تو فریشرز کو جو آئی ٹی کمپنی ہوتی ہے جنرلی وہ جس طرح کا سیلری دیتی ہے وہ ہی دیتی ہے اس سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی بیٹر ہی دیتی ہے جہاں تک میں نے ایمبیشن باکس اور گلاس ڈور ان سب پہ چیک کرنے کوشش کی کچھ لوگوں سے پوچھا بھی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی ملتا ہے لائک فریشرز کو چار لاکھ تین لاکھ ملتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو سارے چار پانچ لاکھ تک کی سٹارٹنگ ہو لیکن کچھ ہی سال میں ایک سے دو سال میں آپ آٹھ سے دس کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز آپ انلیمیٹیڈ لائک تیس چالیس پچاس تک کی پیکش میں جا سکتے ہیں ایسے پی ایف آئی سی او کے تھوڑ یہ میرا ماننا ہے اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے اس لیے میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں اور گائز ایسے ہی ایسے پی ایک بہت ہی بہترین فیلڈ ہے اور اس کی ڈیمانڈ باہر کی کنٹریز میں ریموٹ جاپس میں بھی بہت زیادہ ہے تو آپ کو جاپ کی کمی رہنے والی نہیں ہے اور اس کا ڈیمانڈ بڑھتا ہی رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا پہلے بھی ویڈیو میں تو آپ کو بلکل اس فیلڈ میں اس طرح کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں بات کر رہا ہوں سرٹیفیکیشن کی کیا سرٹیفیکیشن ایمپورٹنٹ ہے گائز میں سرٹیفیکیشن کی بات پہلے بھی بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں کہ سرٹیفیکیشن اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن گائز اگر آپ کو فری میں یہ کرنے کا موقع مل جائے تو آپ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کے ریزیومے کو ایڈیڈ ایڈوانٹیج دے گا لیکن انیشیلی آپ اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں کیونکہ آپ بینہ سرٹیفیکیشن کے بھی جاب ایزیلی پا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے تو گائز بہتر ہوگا کہ آپ اپنے حساب سے اس کورس کو پڑھ لیں اور جاب کے لئے ٹرائے کریں سرٹیفیکیشن کی اتنی چندہ نہ کریں کیوں کیونکہ سرٹیفیکیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن بات میں اگر آپ سویچ کریں گے تو وہاں پر تھوڑا سا آپ کو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے جیسے کہ آپ دو کانڈیڈیٹ ہیں دو کانڈیڈیٹ کے دونوں پاس نوالیج برابر ہے لیکن ایک کے پاس سرٹیفیکیشن ہے ایک کے پاس نہیں ہے جن کے پاس سرٹیفیکیشن ہے ان کا تھوڑا سا ویٹیج زیادہ ہو جاتا ہے تو گائیز کئی لوگ پوچھ رہے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ فریشرز کو ایسے پی میں ملتا ہے موقع یا نہیں تو گائیز فریشرز کو اس میں تھوڑا کم موقع ملتا ہے تو اس سے بہتر میں یہ آپ کہوں گا کہ آپ اگر ایک دو سال آپ بیتا چکے ہیں انڈسٹری میں اس کے بعد آپ اس طرح کی کورس کو کر لیں گے تو آپ کا ریزیو میں مجبوط ہو جائے گا جو لوگ سپورٹ میں ہیں یا اس طرح کے رول میں جو لوگ ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ SAP FICO میں گھسنا تو انہ کے لئے میں کہتا ہوں کہ best ہوگا کیونکہ اپنا previous experience بھی SAP FICO میں دکھا کر آپ نئی company میں اچھے س اچھے package پر جا سکتے ہیں تو guys یہ تھا FICO کا ویڈیو ہو سکتا ہے guys آپ کو یہ ویڈیو جلور پسند آیا ہوگا اگر اس سے ریلیٹیڈ کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں comment سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ detail میں انہی چیز کو discuss کر نا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے top net link پر آ کر ہم سے اپنا slot book کر سکتے ہیں اور اپنی query کو answer پاس سکتے ہیں تو guys ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جانتے ہیں اگلے topic کے بارے میں بارے 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 بارے